موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیڈیل محبت نہ کر رہی ہو کے اپیسوڈ نمبر تین کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسد کی والدہ تصنیم ایک بہت بڑی سازش کرتی ہیں اور وہ ربیہ کو فون کرتی ہیں جسے وہ پہلے سے جانتی ہوتی ہیں ربیہ نامی کردار اس ڈرامے میں نئے آنے والا ہے جو کہ زرنش خان نے ادا کیا ہے تصنیم بیگم ربیہ کو ہون کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں میری بات کو غور سے سنو میں جو تمہیں کام دینے جا رہی ہوں وہ بہت اہم کام ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ربیہ سے کہیں گی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بہان نہ لگا کر اسد کو باہر بھیج دوں گی تمہارے پاس جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشی کر تاکہ اسے تم سے محبت ہو جائے اور زارہ سے نفرت ہو جائے جس کے بعد کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا کر کے زارہ اور اسد کو علیدہ کر دیا جائے گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اسد کی والدہ اسد سے کہتی ہیں یہ رہا کانٹریکٹ میں نے سائن کر لیا ہے تمہیں ہمارے اوورسیز آفیس کو جا کے سنبھالنا ہے سد اچانک سے اپنی والدہ کمو سے باہر جانے کی بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور حیران کی سین سے کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن فینز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسد کے والدہ کسی نہ کی طرح سے اسد کو کنونس کر رکھے باہر جانے کیلئے منع لیتی ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسد چلا جاتا ہے اسد کے جانے کے فوری بات اسد کے والدہ اس کے سسرال جاتی ہیں اور اس کے ساتھ سے کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اور آپ کی مجبوری یہی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کی کسی امیر ترین لڑکے کے ساتھ شادی کروا دیں تاکہ آپ کی دوسری بیٹی کا علاج ہو جائے زارہ کی والدہ ان کی یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ زارہ کی شادی کے پیچھے ان کا ایسا کوئی بھی مقصد نہیں تھا اسد کے والدن کے مزید بیوزتی کرتے ہوئے کہتی ہیں آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں رکھا ہوا ہے اپنی بیٹی کو نکالیں اسے وہاں سے اور کسی خراتی ہوئے ہسپتال میں ڈالیں فرنجز کے بعد آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اسد چند دن باہر رہتا ہے اور ربیہ اسے ہر طرح سے اپنے بچھائے ہوئے جال میں پسانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسد اور زارہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کروا کر ان کو جدعا کر سکے فرنجز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسد کے والدہ اور ربیہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ